اننیس نومبر کو ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا احمد نگر سے احمد نگر میں ہمارے دو فرشاپ ہوئے چاند سلطانہ سکول میں بھی اور پی اے نامدار انگیش بیڑے میں سکول میں اس کے بعد ہم بیڑ پہنچے بیڑ کے بعد ہم رنگباد جالنا جالنا سے پربھنی ناندیڑ ناندیڑ سے پسمت اکولا امراوطی اور امراوطی کے بعد ہم اچھلپور پہنچے وہاں سے چندرپور اور یوت مال اور دان کی گاؤں میں بھی ہم گئے وہاں سے اور اس کے بعد ارنی برحال یہ یوت مال میں ہم تمام اسکول تک نہیں پہنچ سکے سفر میں کئی بار آدمی سفر بھی ہوتا انگریز بھی بھالا ہم نے یوت مال میں بہت کوشش کی کہ باقی دروازیں کھل جائیں ہمارے لئے فیلال ان کے پاس وقت نہیں تھا لیکن ہم ناومی نہیں ہیں اگلی بار پھر کوشش کریں گے البتہ یوت مال میں مقصود پڑھل صاحب نے ارنی اور دانکے میں بہت اچھے پروگرام کروائے یوت مال میں بھی کروائے انہوں نے بھی کوشش کی کہ یوت مال میں مزید اسکولوں میں ہماری دستک ہو اور ہماری دستک ہو اور ہم سے کام کریں لیکن پھر نیکس ٹیئر ہم کوشش کریں گے دستک دینے کی مقتصر یہ کہ مہاراشہ کا دورہ بہت ہی یادگار رہا ہر لحاظ سے الحمدللہ اکولا میں بھی بہت اچھا رسپانس ملا ہم نے قرآن فہمی اکیڈمی جو عبد المدین صاحب کی نگرانے میں چلتی ہے وہاں ہم نے پروگرام کیا خاص کر ہماری بیٹیوں کے ساتھ کلیم ہمارے دوست موسین انہوں نے ہمارے قیام کا انظام کیا تھا ان سب کا ہم میں مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے سفر میں ہمارے لے رہا تھے پیدا کی عساق رائی صاحب کے سلم میں پروگرام کیا پیرنٹنگ البتہ سب سے ایک اچھی چیز جو یادگار بنی عمرہ وطی میں ہم نے جسے اسکول میں کام کیا ہے سیفیہ اسکول میں پونی چار اکر کو آتا ہے کمپونڈ ہے کیمپس ہے جس میں پانچ ہزار سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں پہلی بار ایسا ہوا کہ ڈاکٹر ایرفانس صاحب نے پیرنٹنگ ورشاپ رکھا جو ہمارے شوڑل میں نہیں تھا بچوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد انہوں نے سراج کیا ایک یادگار پیرنٹنگ ورشاپ تھا جس میں فادر باپ حضرات ایک ہزار تھے نو دیسمبر ہم ناکپور سے اب مدبردس کی طرف روانہ ہو رہا ہے سیونی یہ بہت خوبصورت روڑ ہے یہ ختم ہونے آ رہا ہے یہاں سے ہم سیونی پہنچ رہے تھوڑی دیر کے اندر اور یہاں ہم ناشٹے کے لیے رکیں گے انشاءاللہ اس ہوتل میں بہت ہی اچھا یہ سفر رہا ہے مہاراسترا کا